اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نحایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں صدر راستے کی نہدائد دے سراط الذین انعامت علیہن راستہ ان لوگوں کا جنبت تو نے انعام فرمایا غیر المغرومی علیہن و رضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور جو بھٹک گیا فضا اللہ العظیم ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جادو کے بارے میں کچھ بتانے جا رہی ہیں کوئی انسان ہے وہ بیمار رہتے ہیں ہمیشہ میڈیسن یوز کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ریپورٹس کرواتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا تو آپ کو شک پڑتا ہے کہ اس پر جادو ہے تو اس کے لئے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ عمل کریں اس قدر ہی آپ خود چیک کریں کہ جادو ہے یا نہیں اگر جادو ہے تو اس کا علاج کروائیں آپ اگر جادو نہیں ہے تو پھر کنفرم ہے کہ وہ جسمانی مرد ہیں تو پھر جسمانی مرد کریں کہ کسی اچھے سا ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور اس کے بعد جا کر اپنا علاج کروائیں عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہیں صورت فاتحہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صورت فاتحہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم م الحمدللہ رب العالمین یعنی الرحیم کی مین کو لام کے ساتھ ملا کر آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس کے بعد آخری پارے میں ہیں چار صورتیں جل کو چارے قل کہا گیا ہے صورت القافرون قل یا ایوہ القافرون یہ پڑھنی ہے پوری صورت یہ چار صورتیں پوری پوری یعنی ایک ایک آیت نہیں بلکہ پوری پوری صورتیں آپ نے پڑھنا ہے یہ چار صورتیں ہیں تو ٹوٹل پانچ صورتیں ہو گئی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک راست پانے کا لے کر باوضو ہو کر بہت چاہیں اول آخر تین تین مرتبہ ذریعہ پاک پڑھنی ہیں اور درمیان میں تین تین مرتبہ صرف تین تین مرتبہ ان پانچوں صورتوں کو یعنی صورت فاتحہ اور چار اکل کو تین تین بار پاکر اس پانے پر دم کریں پھر وہ پانی مطلوبہ شخص کو یعنی وہ خود کر رہا ہے تو خود پی رہے یہ کسی اور کری کیا جا رہا ہے تو اس کے پانے پلائے جائے وہ پانی اگر تو اس کا ذائقہ کڑوا کھٹا یہ تجھ محسوس ہو یعنی الگ سے یہ پھیکہ محسوس ہو تو ایٹمیٹک آپ سمجھ جائیں کہ اس پر جادو ہے آپ اس کا کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس ضراج کروئیں اور اگر پانی کڑوا یہ ذائقہ اس کا الگ سے محسوس ہو یعنی اس کا ذائقہ پانی کے ذائقہ سے الگ محسوس ہو ظاہر چاہے ذائقہ کوئی اور بھی ہو جائے تو وہ سمجھ دیں کہ یہ جادو ہے پھر جادو کے لیے آپ یہ عمل کرنے اور جادو کے لیے ایک وزیفہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو ریچرڈ ڈسکریکشنل کے اندر آپ کو اس کرنے کے مل جائے گا آپ وہ عمل کریں ساتھ دن کا عمل ہوگا وہ عمل کریں انشاءاللہ جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا زندگی من دوبارہ کبھی جادو اثر بھی نہیں کرے گا اور آپ کے جس کسی کے مرض ہے جو بھی آپ کی پرابلے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے زندگی خوشگوار بن جائے گی انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے جادو سے بچنے کی تفیق رصیب فرمائی آمین سمم آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ